السلام علیکم ناظرین میں آپ کا مزبان سید سلوان گل پروگرام ہے زابطہ حیات آپ دیکھ رہے ہیں اے آر وائی کیو ٹی وی اور حضب طریق حضب روایت ہمارے ٹیچر اور عالمی شورتی آفتہ سکولر جناب ڈاکٹر عمیر میں مصدیقی صاحب ہمارے ہم رہا ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ٹاک ہے خیریت سے ناظرین کرام آج ہم نے جو آج کلام کرنا ہے وہ ہمارا موضوع آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین جی ہاں ہم ابوین کریمین پر بات کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم بات کریں گے آپ کے عقد کے حوالے سے بھی بات ہوگی اور اس کے علاوہ کہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی جو بارکات ہیں اس کے علاوہ والد اور والدہ کا جو وسائل مبارک ہے اس پر بھی کچھ بات کی جائے گی میں پروگرام کا جو آغاز کر رہا ہوں ناظرین وہ حضب روایت قرآن مجید فرقان حمید میں جناب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کے حوالے سے ہمیں کیا ذکر ملتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم على سیدنا محمد وآلہ صلاة یسری صررہا فی جزئیاتی وکلیاتی وتظہر برکاتوہا فی حرکاتی وسکناتی وتصلح بہا اہلی و اولادی وبناتی والمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات سلمان خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جن کو اللہ رب کریم نے خاتم النبیین بنا کر مبوس فرمایا جن کے عصوہ کے بارے میں رب نے فرمایا کہ وہ حسنہ ہے جن کے اخلاق کریمہ کو رب کریم نے عظیم کہا ہے جن پر اللہ اور اس کے فرشتے ہر وقت درود بھیجتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے جن کے ذکر مبارک کو اللہ رب کریم نے رفتیں عطا فرمائی ہیں آج پوری دنیا میں بالخصوص ربی الاول کے مہینے میں تمام تر صاحبان ایمان خوشیاں منا رہے ہیں اور اپنی اپنی محبتوں اور مسرطوں کا اظہار کبھی درود و سلام کے ذریعے سے کبھی کسی محفل کے ذریعے سے کبھی ناتخوانی کے ذریعے سے کبھی نصر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے ہوئے اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نات پڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے وقت اپنی خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں سلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت اگرچہ دنیا میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں ترتیب کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ تخلیق کے اعتبار سے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تخلیق کے اعتبار سے اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں اچھا سبحان اللہ اول اس اعتبار سے کہ اللہ رب کریم نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق فرمائی تو سب سے پہلے اللہ رب کریم نے جب ارادہ فرمایا کہ اسے پہچانا جائے تو اللہ رب کریم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا اللہ اکبر تو قرآن مجید میں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین فرمایا تحقیق تمہاری طرف اللہ کی جناب سے اس کا نور اور واضح اور روشن کتاب آگئی سلمان آپ تمام تر مفسرین کی کتب اٹھا کر دیکھ لیجئے تمام تر مفسرین اور محدثین نے یہاں پر لکھا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کہ اللہ رب کریم کے جانب سے تمہارے پاس ایک عظیم شان نور آیا اس نور سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد آپ نے فرمایا اس کا نور تحقیق تمہاری جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کریم و کتاب مبین اور اللہ رب کریم کے جناب سے تمہیں ایک روشن کتاب عطا کی گئی تو یاد رکھ لیں کہ اللہ رب کریم ہے جیسے کہ بائبل میں بھی اگر آپ دیکھئے تو جینیسس کی تدائی آیات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ رب کریم نے سب سے پہلے جب کائنات کی پیدائش ہوئی تو اللہ رب کریم نے اپنی مخلوقات میں سب سے پہلے نور کو پیدا فرمایا یہ جینیسس کے اندر میں لکھا ہوا ہے اللہ رب کریم نے سب سے پہلے جب حضور علیہ السلام کی نور کو تخلیق فرمایا تو ایک صحابی نے اس حوالے سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب کریم نے سب سے پہلے کیا تخلیق فرمایا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب کریم نے اول ما خلق اللہ نور نبی کا من نور ہی اللہ رب کریم نے سب سے پہلے اس کائنات میں جس شیئر کو تخلیق کیا فرمایا اپنے نور سے تمہارے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا تو گویا کہ اپنی خلقت کے اعتبار سے باعتبار تخلیق خداوندی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ رب کریم کی تمام تر مخلوقات میں وہ صفت اولیت پر فائز ہے لیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مُسْلِمِينَ آپ فرما دیجئے کہ میں تمام تر مسلمانوں میں اللہ کا سب سے پہلا فرما بردار اور مسلم ہوں قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ رب کریم نے فرمایا وَلَّهُ أَسْلَمَا مَنْ فِسْسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تَوْعَا وَكَرْهَا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے تمام کے تمام نے اللہ رب کریم کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے سب مسلم ہیں تو تمام مخلوقات مسلمین ہیں اور اللہ کی تمام تر مخلوقات میں رب کریم نے فرمایا کہ سب سے پہلے مسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو گویا کہ اپنی تخلیق کے اعتبار سے اپنے مرتبے کے اعتبار سے اللہ رب کریم سے قربت اور محبت کے اعتبار سے جو اول بھی ہیں اور اپنی بیست کے اعتبار سے آخر بھی ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے اسی طرح آپ دیکھئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے ذکر کی بات آتی ہے تو قرآن مجید میں خود اللہ رب کریم نے فرمایا کہ لا کفار کے اعتراضات کو رد کر دیا فرمایا اقسم بیہاد البلد فرمایا کہ میں اس شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں وَأَن تَحِلُم بیہاد البلد فرمایا اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر مکہ میں مقیم ہیں سبحان اللہ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت جس شہر میں ہوئی اللہ رب کریم نے اس نسبت کی وجہ سے شہر مکہ کی قسم اٹھائی اور اس کی وجہ بھی بیان فرمایی وَأَن تَحِلُم بیہاد البلد اور اسی فقط اس نسبت کی وجہ سے یہ عظمت اور عظیمت حاصل ہوئی شہر مکہ کو یہ نسبت حاصل ہوئی پھر فرمایا وَوَالِدِونْ وَمَا وَلَدْ فرمایا اور والد کی قسم اور اس بچے کی قسم جس کی ولادت ہوئی تو گویا کہ والد سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ ہیں اور وَمَا وَلَدْ یعنی جس صاحبزادے کی ولادت ہوئی اس سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے تو گویا کہ اپنی تخلیق کے اعتبار سے حضور کا اول ہونا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کی تخلیق کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے اور مکہ مکرمہ کے شہر میں حضور علیہ السلام کا پیدا ہونا آپ علیہ السلام کی ولادت کا ہونا اور حضور کے والد ماجد کا قرآن مجید میں اس انداز سے ذکر ہونا تو یہ دونوں اعتبارات سے قرآن مجید میں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر فرمایا اچھا ڈاکٹر صاحب جب آپ اشارت فرما رہے تھے تو پلیس آف برت اللہ علیہ وسلم خوب چرچہ فرما رہا ہے ولادت کا بھی اور مقام ولادت کا بھی یعنی کہ اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ کی جو نسبت حضور علیہ السلام کے ساتھ ہے قرآن مجید میں ایک جگہ تو رب کریم نے فرمایا کہ شہر مکہ وہ شہر ہے جس میں اللہ رب کریم نے اپنی عبادت کا پہلا گھر بنایا اور اسی شہر مکہ کی جب قسم اللہ نے اٹھائے تو یہ نہیں فرمایا کہ یہاں میری عبادت کا پہلا گھر ہے بلکہ قسم اٹھانے کی وجہ رب کریم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ وَأَنْتَحِلُّمْ بِحَادَ الْبَلَدْ کہ اس شہر مکہ کی نسبت آپ کی اقامت اور ولادت کے ساتھ کیا بات ہے اچھا دوسرا ڈاک صاحب قبلہ ہم سنا کرتے ہیں حضرت عبد المطالب کے حوالے سے اور اگر میں باقاعدہ ایک سوال یہاں پر آپ کے سامنے پیش کروں کہ جب آپ کے والدین کا ذکر ہو رہا ہے تو کیوں نہ دادا جان کا ذکر خیر بھی کیا جا اور باقاعدہ ایک سوال آپ کے سامنے رکھا جائے کہ آپ کے دادا جان کے حوالے سے کچھ تعریفی کلمات یا شخصیت سلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطالب رضی اللہ تعالی عنہ یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں کوئی نعوذ باللہ منزالک مشرق نہیں ہے تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک میں موجود اجداد مبارکہ وہ تمام کے تمام اللہ تعالی کو سجدہ کرنے والے آپ دیکھئے کہ عبد المطالب کا اصل نام شہبہ ہے شہبہ بن حاشم اور آپ کو عبد المطالب اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے چچا مطالب نے آپ کی پرورش کی کیونکہ آپ کے والد حاشم کا انتقال ہو گیا بلکل صحیح ہے اور زمانے قدیم سے جو قریش کے خاندان میں خانہ کعبہ کی خدمت گزاری چلی آ رہی تھی تو بالخصوص بنو حاشم کی خدمت میں اللہ رب کریم نے یہ خدمت انہیں عطا فرمائی تھی کہ وہ خانہ کعبہ میں حاضر ہونے والے حجاج کرام کی خدمت بجا لائے کرتے تو ہمیں ایک تفسیری پروگرین بیت اللہ کی خدمت گزاری کے اوپر کر چکے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا نام ہے شہبہ بن حاشم مشہور عبد المطالب کے نام سے اور اس کی وجہ میں نے آپ سے ارز کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کے چچا نے یعنی مطالب نے دراصل ان کی پرورش کی تھی آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت عبد المطالب بھی دین ابراہیمی پر قائم تھے قائم تھے دین ابراہیمی پر قائم تھے اور بالخصوص جب عام الفیل کے واقعے کے موقع پر جب اب رہا یعنی یمن کا ایک گورنر جب یہاں پر اپنی فوج لے کر ہاتھی والوں کے ساتھ نعوذب اللہ منزالک خانہ کعبہ کو ڈھانے کی نیت سے آیا تو حضرت عبد المطالب نے جس طرح سے اس سے جا کر گفتگو کی ہے اور تمام تر قریش کی آپ نے قیادت فرمائی ہے اور پھر آپ وہاں سے یعنی وادیوں کے اندر تشریف لے گا اور اللہ رب کریم نے یعنی ان کو کھائے ہوئے بھس کی طرح سے بنایا اور عبابیل کی مدد سے جو ہے وہ تمام جو اس زمانے میں لوگ تھے اور بالخصوص اپنے گھر کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب کریم نے پورا فرمایا تو حضرت عبد المطالب کا کردار اس دور میں ہمیں مکمل طور پر واضح انداز سے نظر آتا ہے رب صاحب کنٹینیو کرتا ہوں میں اس کو یہی سے اور یقیناً سورہ فیل جو ہے وہ اللہ رب العزت کا جو کلام ہے اور وہ جو نصیحت ہے وہ رہتی دنیا تک تابد دنیا سمجھ لے کہ وہ جو سپر پاور ہے وہ جو اصل پاور ہے وہ اگر چاہے تو کیا نہیں کر سکتا وہ ہر شہر پر قدرت رکھنے والا تو جن لوگوں نے بھی پچھلے ادوار میں اس کی نافرمانی کی جن امتوں نے تو ہمیں قرآن مجید فرقان عمیز سے پتہ جلتا ہے کہ ان کا کیا ہر شروع ہوا لیکن یہ امت جو وہ تمام تر مثالیں اس امت کے عامال میں دور حاضر میں آپ کو نظر آتی ہیں مگر اس رحمت اللہ العالمین کے صدقے جن کی وجہ سے اس امت پر اجتماعی عذاب نہیں ہاتا اللہ رب العزت ہمیں ہر اس طریقے کو اپنانے اور عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے جس سے جناب رسالت معاف کو خوشی ہو تسکین ملے بریک کے بعد ملاخات ہوتی ہے ہلکم بیک ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے اور پروگرام ذابطہ حیات آپ دیکھ رہے ہیں ایر وی کیو ٹی وی پر ہم جناب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے اب آوائن کریمین پر بات کر رہے ہیں اجداد اور دادا کا ذکر چل رہا تھا آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی آپ کے خانوادے میں مشرق نہیں تھا اور دین ابراہیم پر قائم تو حضرت عبد المطلب نے کبھی بدپرستی کی طرف اپنا رخ نہیں فرمایا اور آپ کی شادی کئی ایک خواتین سے ہوئی اور جن میں خاص طور پر فاطمہ بنت عمر جن کا جو مخزومیاں خاتون تھیں اور آپ ہی کے بطن سے حضرت عبداللہ کی ولادت ہوئی سبحان اللہ تو حضرت عبداللہ بن عبد المطلب حضرت ابو طالب جو حضرت علی المرتضی کے والد ہیں بین عبد المطلب اور حضرت زبیر بن عبد المطلب تو یہ تین بھائی ایک ہی یعنی والدہ کے بطن مبارک سے ہیں اور اس کے علاوہ آتکہ امیمہ برہ بیغدا اور ارواح اور ارواح یہ تمام کی تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پھوپیاں ہیں تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی جان کا نام فاطمہ بنت عمر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی جو ولادت ہے وہ بھی آپ ہی کے بطن مبارک سے ہوئی اچھا خاص طور پر میں پبلک کے لیے چھوٹے سا ایک سوال کرنا یہ مغزومہ جو آپ نے لفظ ارشاد پرانا میں چاہتا ہوں یہ قبیلے قبیلے سے قبیلے مغزوم سے ان کا تعلق تھا قبیلے مغزومیاں مغزومیاں کہلائیں حضرت عبد المطلب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ایک خواب آپ نے دیکھا اور ایک درق کی مانند اس کے اندر پتے ہیں اور اس میں سے نور کی کرنے ہیں جو پھوٹ رہی ہیں اور تمام جہان اس سے روشن ہوتا ہے گویا کائنات سمٹ آئی اس کے حسار حضرت عبد المطلب نے اس کی تعبیر یہی لی کہ انقریب آپ کی اولاد میں سے آپ کی پشت میں سے کوئی ایسا صاحب نگاہ پیدا ہوگا کہ جس کی وجہ سے اللہ رب کریم پورے جہان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ہدایت سے روشن فرمائے سبحان اللہ اچھا ڈرک صاحب اب آپ کے والدین کا ذکر ہوئی رہا ہے دادا جان کا بھی آپ نے ارشاد فرمایا تو والدین کے حوالے سے والدہ اور والد کی طرف سے نسب مبارک کا ایک میں چاہتا ہوں اس سوال نہ ماؤں سلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہے ٹھیک ہے اور جب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی ذات وہ مبارک ہستی ہے جس کے حوالے سے تینوں الہامی بڑے مذاہب یعنی اسلام کرسچینٹی اور جوڈائزم یہ تینوں بڑے الہامی مذاہب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد متصور کرتے ہیں آپ دیکھئے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحب زادے اسماعیل علیہ السلام ہے اور ان کی نسل میں صرف ایک ہی نبی کی ولادت ہوئی اور وہ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جب کہ آپ جب ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحب زادے اسحاق علیہ السلام کی طرف آپ نظر کرتے ہیں تو اسحاق علیہ السلام کے نسل میں آپ دیکھئے حضرت یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے نسل میں جو بارہ بیٹے ہیں انہی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے اور تقریباً کم و بیش ایک لاکھ چوبی سزار انبیاء کرام علیہ السلام میں سے گیارہ کے علاوہ یعنی بکسرت انبیاء کرام علیہ السلام کی بیصد بنی اسرائیل میں ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نصف مبارک جب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک دیکھتے ہیں تو آپ قربان جائیں کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کاب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن علیاس بن مدر بن نظار بن ماد بن عدنان بن اسمائیل بن ابراہیم وآلہیم السلام یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نصف مبارک شجر مبارک حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک ملتا ہے کیا بات اور اسی طرح آپ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے نصف کو دیکھیں تو ان کا تعلق کیونکہ بن نجار کے قبیلے سے تھا ٹھیک ہے تو آمنہ بنت وحب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب اب یہاں پر حضور علیہ السلام سے سیدہ کا نصف مل جاتا ہے اللہ اکبر دونوں ہی قریش کے خاندان سے ہیں اللہ اکبر بن مرہ بن کاب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن علیاس بن مدر بن نزار بن ماد بن ادنان بن اسماعیل بن ابراہیم کیا بات یعنی ابوین دونوں کا جو ذکر ہو رہا ہے نہ والدہ کی طرف سے نہ والد کی طرف سے اس نسل میں صرف ایک ہی نبی اسماعیل علیہ السلام کے بات اسی طرح اگر آپ ان کی والدہ ماجدہ کو دیکھیں یعنی حضرت سیدہ طاہرہ آمنہ بنت وحب رضی اللہ تعالی وحب حضور علیہ السلام کے نانا جان کا نام بالکل ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نسب اگر آپ ان کی والدہ کی طرف سے دیکھیں تو برہ بنت عبد العزہ بن عثمان بن عبد الدار بن قسائی بن کلاب بن مرہ یعنی اب یہاں قسائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک وہ اپنی والدہ ماجدہ کی والدہ سے یہاں حضور علیہ السلام کا نسب مبارک مل جاتا ہے تو بن قسائی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن علیاس بن مدر بن نظار بن ماد بن ادنان بن اسمائیل بن ابراہیم علیہ السلام تو گویا کہ حضرت سیدہ طاہرہ آمنہ علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک جب ان دونوں مقدس ہستیوں سے آپ جا کر دیکھتے ہیں تو وہ قریش میں یعنی ایک مقام پر جا کر مل جاتا ہے اور سلمان یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جن کی مبارک پشت کو اللہ رب کریم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی حفاظت کے لئے پسند فرمائے اچھا ڈاکٹ صاحب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شادی کا سلسلہ ہے اس کو بھی بطور سوال اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں ایک جائزہ ہو شورٹ ڈیوریشن سلمان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کے اثرات نظر آتے تھے اور آپ نے خواب بھی فرمایا کہ وہ جو دادا نے دیکھا تھا اور یقینی طور پر قرآن مجید میں جو بھی اللہ رب کریم نے فرمایا کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک سجدہ کرنے والوں میں منتقل ہوتا رہا جب یہ نور مبارک حضرت عبدالمطلب کی پیشانی اور آپ کی پشت مبارک میں آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے آپ کی پیشانی مبارک میں اس رحمت کے آثار ظاہر ہوتے تھے تو جب حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ تجارت کے لیے کسی علاقے میں تشریف لے گئے تو زبور کے ایک عالم نے آپ کی زیارت کی تو کہا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو ملاحظہ کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے اس کو اجازت دی اس نے کہا کہ آپ کی نسل میں اللہ کے آخری نبی کی ولادت ہوگی جب حضرت عبدالمطلب نے نکاح فرمایا اور پھر آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی اور بالخصوص کیوں کہ بنو زہرہ کے قبیلے کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہ کا نکاح جب حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ والے اس نور کی وجہ سے آپ کو کئی مرتبہ نکاح کا پیغام بھیج چکی تھی لیکن حضرت عبدالمطلب کے حکم کے مطابق جب آپ نے سیدہ طاہرہ آمنہ علیہ السلام سے نکاح کیا اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے ساتھ جب آپ نے وقت کو بسر فرمایا اور اس کے بعد جب اسی خاتون نے حضرت عبداللہ کو دیکھا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اس نے اس انداز سے توجہ نہیں کی تو آپ نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ آج تم میری طرف اس انداز سے متوجہ نہیں ہو تو اس نے کہا کہ وہ نور جو آپ کی پیشانی میں نظر آ رہا تھا وہ اب کسی اور کے رحم میں منتقل ہو چکا ہے تو گویا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پیشانی مبارک کا نور مبارک ہے وہ نسل در نسل یعنی آپ علیہ السلام کی تمام تر آباؤ اجداد کی مبارک پشتوں میں منتقل ہوتا رہا اس لیے ہمارے ہاں اہل تصوف نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک نور ہی کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام پر نارے نمرود گلزار بنی جی سبحان اللہ اسی مبارک نور کی وجہ سے حضرت سیدونا نو علیہ السلام کو کشتی سے اللہ رب کریم نے توفان سے اللہ رب کریم نے انہیں نجات عطا فرمائی اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب سے بھی یعنی یہودی استفادہ کرنا چاہتے ہیں اور برخصوص حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک پیشانی میں جو نور تھا تو کئی ایک خواتین نے ارادہ کیا کہ آپ سے نکاح کیا جائے لیکن اللہ رب کریم نے یہ سعادت صرف حضرت سیدہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں لکھی تھی اس کے بعد رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما دیا کیا بات ہے اچھا ڈرکس صاحب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کی جو برکات ہیں ظاہر ہے آپ نے یہاں تک کا سفرہ بھی ہمارا گفتگو میں جاری ہے کہ پیشانی مبارک سے وہ نور جو ہے انتقل ہوا تو اب پیدائش کا ذکر ہو ولادت باسعادت کا ذکر ہو اس وقت کی برکات کیا تھی ہیں اس وقت کیا منظر نامہ ہے سلمان دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اخبرنا عن نفسک یا رسول اللہ ہمیں اپنی بارے میں کچھ خبر عطا فرمائی ہے سبحان اللہ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم فرمایا کہ میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت دعا فرمائی کہ ربنا تو فرمایا کہ میں اپنے ابو میں اپنے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور بعض روایات میں فرمایا کہ میں حضرت فرمایا کہ میں حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کی بشارت اور ان کی خوش خبری ہوں کہ انہوں نے فرمایا فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی کی ولادت ہوگی جن کا نام مبارک احمد ہوگا اور پھر فرمایا کہ وراءت امی حین حملت بی انہو خرج منہ نور اضاء لہا قصور بسرہ من ارد شام فرمایا کہ جب میری والدہ نے مجھے اپنے شکم میں اٹھایا تو فرمایا کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے شکم مبارک سے ایک نور خارج ہوتا ہے اور فرمایا کہ اس نور کی روشنی کی وجہ سے فرمایا بسرہ کے جو محلات ہیں وہ شام تک روشن ہو جائے لا بات ہے اسی بات پہ میں وقفہ کتنی خوبصورت گفتگو جاری اور ساری ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا ہوا ان کریمین آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین یہ ہمارا موضوع ہے اور اس وقت ہم سفر کرتے کرتے دادا جان کے بارے میں تخلیق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید میں ذکر اور اس کے بعد ہم نے نصب شریف بھی آپ کے والدین کا ذکر کیا اس وقت ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت کی برکات پر ہیں بریک کے بعد اسے کنٹینیو کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے ویلگم بیک ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام ذابطہ حیات آپ دیکھ رہے ہیں اے آر وائی کیو ٹی وی ہم ذکر کر رہے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین کا میں نے ڈاکٹ صاحب سے پوچھا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ بسرہ کے محلات روشن ہو گئے سبحان اللہ سلمان جب حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کنصیف کیا تو اس وقت آپ فرماتی ہیں کہ مجھ سے کہا گیا انکی قد حملتی بسیدی ہاتھ الامہ کہ آپ کے شکم مبارک میں اس امت کے سردار تشریف فرمایا فَإِذَا وَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ فَقُولِ فرمایا کہ جب ان کی ولادت با سعادت ہو تو آپ یہ دعا کیجئے کہ اُعِيذُهُ بِالْوَاحِدِ مِن شَرِّ كُلِّ حَاسِدٍ کہ میں اپنے اس صاحب زادے کو ہر حاسد کی نگاہ سے اللہ رب کریم وعدہ لا شریک کی پناہ میں دیتی ہوں اور پھر کہا گیا کہ ثُمَّ سَمِّهِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس مبارک بچے کا نام آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا ہے اور حدیث میں یہ بات ذکر ہے وَرَعَتْ حِينَ حَمَلَتْ بِهِ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ رَعَتْ بِهِ قُسُورُ بَسْ بُسْرَ اور حدیث میں یہ بات ذکر ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کنصیف کیا تو آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے ایک نور دیکھا جس کی روشنی میں آپ نے شام کے محلات کو من ارض شام آپ نے ان کو چمکتا دمکتا دیکھا سبحان اللہ اور پھر روایات میں یہ بات ذکر ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد ہوا اور بعض روایات میں اس بات کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا اسی طرح حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس وقت آپ کی عمر مبارک کوئی سات یا آٹھ برس تھی آپ فرماتے ہیں کہ یسرب میں ایک یہودی نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا زور زور سے وہ چیخیں چیخ پکار کرنے لگا تو تمام کے تمام لوگ جب اس کے گرد جمع ہوئے تو اس نے کہا لوگوں نے اس کو کہا کہ وی لکھ مالک تجھے کیا ہو گیا تیری ہلاکت ہو تُو نے یہ کیوں آسمان سر پر اٹھایا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ قولہ اس نے کہا کہ تَلَعَ اللَّيْلَتَ نَجْمُ أَحْمَدِ اللَّذِي وُلِدَ بِهِ کہا کہ آج رات وہ ستارہ جس کا نام احمد ہے وہ آج اس آسمان دنیا پر چمک رہا ہے آج اس آسمان دنیا پر تلو ہو گیا ہے تو گویا کہ یہود جو اپنی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مبارک اور نشانیوں کو پڑھ رہے تھے تو انہوں نے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے متعلق ان بشارتوں کو پا لیا یعنی ایٹ وز ایڈنٹیفائیڈ یقینی طور پر اسی طرح سے آپ دیکھئے کہ یعنی ایک اور واقعہ اس بارے میں ملتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو مکہ مکرمہ میں ایک یہودی نے اسی انداز سے اس نے اپنی پریشانی کا اس نے اظہار کیا اور تمام تر قرآش سے کہا کہ آج تمہارے ہاں کس بچے کی ولادت ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں معلوم کہ ہمارے ہاں کس بیٹے کی یا کس لڑکے کی ولادت ہوئی تو اس نے کہا کہ کہ آج رات تمہارے ہاں کسی بیٹے کی ولادت ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم اس نے کہا کہ جو میں تم سے کہتا ہوں اس بات کو یاد رکھ لو کہا کہ آج رات اس امت کے آخری نبی کی ولادت ہوئی ہے اور ان کی علامت یہ ہے کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت موجود ہے حدیث شریف میں آپ آئے ہیں کہ وہ شخص باقاعدہ یعنی تلاش کے لیے نکلا اور بالآخر جب انہیں پتا چلا کہ سیدہ آمنہ کے گھر محمد الرسول اللہ کی ولادت ہوئی ہے اس نے جیسے ہی حضور علیہ السلام کے پشت مبارک پر مہر نبوت کو دیکھا وہ بے ہوش ہو گیا جب اس کو افاقہ ہوا تو قریش نے بوچھا کہ کیا ماجرہ ہے اس نے کہا کہ اب ہمیشہ کے لیے نبوت بنو اسماعیل سے نکل کر بنو اسماعیل کی طرف چلی گئے بنو اسرائیل سے نکل کر بنو اسماعیل کی طرف چلی گئے اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی برکات کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان بن ابو العاس کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو میں موجود تھی فرماتی ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو فرمائے کہ قدم تلع نورا فرمائے کہ اطراف و اکناف عالم نور سے بھر گیا فرماتی ہیں وَرَأَيْتُ النُّجُومَ تَدْنُو حَتَّى زَنَنْتُ عَنَّهَا سَتَّقَعُ عَلَيَّا کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا کہ آسمان کے ستارے حضور کا بوسہ لینے کے لیے زمین پر اتارا کیا بات ہے اور کہا لگتا تھا کہ آسمان کے ستارے میری گود میں آ جائیں گے آپ اندازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ولادت ہوئی تو آپ علیہ السلام سجدے میں چلے گئے اور اپنے انگوشت مبارک کو اٹھا کر اشارہ فرمانے لگے کہ اللہ رب کریم وحدہ لا شریک ہے کیا بات ہے آپ اسی طرح دیکھئے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا تو اس کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ میں نبوت کی علامت اسی وقت پہچان لی تھی میں نے آپ کو گوت میں یا جھولے میں دیکھا اور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب آپ اپنی انگوشت مبارک کا اشارہ کرتے تھے تو آپ کی مبارک انگلی کے اشارے کے ساتھ ساتھ چاند اور سورج گردش کیا کرتے تھے چاند اور سورج گردش کیا کرتے تھے فرمایا کہ اسی وقت میں پہچان گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں سلمان اسی طرح سے آپ دیکھئے جو ایران کا ہزار سالہ آتش قدہ تھا کسرہ کے ایوان میں زلزلہ آ گیا اس کے محل کے اندر جو فانوس تھے اس کے کنگرے نیچے گر گئے جو روم کے بادشاہ کا تخت تھا وہ الٹ کر نیچے گر گیا اور اللہ رب کریم نے یہ بات واضح فرما دی کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ قَانَ زَهُقَ حق دنیا میں آ چکا ہے اور باطل کو مٹ جانا ہے اور باطل کو اللہ تبارک و تعالی نے مٹنے کے لیے ہی ہمارے سامنے رکھا کیا آوات ہے ڈاکٹ صاحب مجھے جاتے جاتے ان لمحات میں والد اور والدہ کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں ویسال مبارک پہ بھی ایک سوال کرنا تھا اور آپ دونوں کے جو ایمان کا معاملہ ہے اس کو ہم کس طرح سے آپ کی جواب میں سنتے ہیں سلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک بارہ ربی الاول کو پیر کے دن ہوئی یہ کنفرم ہے بلکل اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اور اکثر علماء کی یہی رائے ہیں اور انگریزی اعتبار سے شمسی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو وہ بیس اپریل پانچ سو اکھتر ایسوی بنتا ہے اور فجر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے سبحان اللہ آپ نے ایمان کے بارے میں سوال کیا ہے اور ان کے وسال کے حوالے سے تو حضرت سیدہ طاہرہ حضرت سیدہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وسال تو حضور علیہ السلام کی ولادت کے چھ سال کے بعد ہوا جب آپ اپنے شہر مبارک کی قبر کی زیارت کے لیے یہ صرف تشریف لے گئے اور وہی آپ کا آبائی آپ کا خاندان وہاں پر آباد تھا تو عبوہ کے مقام پر جب آپ آ رہی تھیں تو آپ کا وہاں وسال ہوا اور آپ کی قبر مبارک عبوہ کے مقام پر موجود تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھیں ٹھیک ہے آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن مجید میں جب حضور علیہ السلام کے والد کی قسم اٹھا لی گئی وَوَالِدِيُمْ وَمَا بَلَد تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے والد مبارک مسلمان نہ ہو نام صحیح ظاہر ہے عبداللہ اللہ کے بندے آمنہ آپ کے نام کے اندر ہی اللہ رب کریم نے امن کو رکھا ہے تو یاد رکھ لیں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب کریم فرما رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نور مبارک جو سجدہ کرنے والوں میں منتقل ہوتا رہا فرمایا ہم اس نور مبارک کو ملاحظہ فرماتے رہے ہیں کیا بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرا نور پاک اور طاہر یعنی پشتوں سے پاک اور طاہر پشتوں میں منتقل ہوتا رہا اور یہاں تک فرمایا کہ من نبیین الہ نبیین ومن نبیین الہ نبیین اللہ رب کریم نے نبیوں کی پشتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو مکمل فرمایا پھر آپ دیکھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کا جو دور ہے وہ دور فترت کہلاتا ہے یعنی دو انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان کا جو ایریا ہے اسے دور فترت کہتے ہیں تو اس دور کے اندر ان دونوں مقدس ہستیوں سے کبھی نعوذ باللہ منزالے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے بدھ پرستی کی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی کیفیت بھی یہی رہی انفیکٹ پشتوں میں جیسے آپ نے ارشاد فرمایا آپ کے اجداد اسماعیل علیہ السلام سے لے کر آپ تک قول فیصل کے طور پر میں ایک حدیث یہاں پر بیان کر دیتا ہوں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ بات بیان فرمائی کہ سَأَلَ رَبَّهُ حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا فرمائی اَنْ يُحْيَا عَبَوَيْهِ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبوین والدین کریمین کو زندہ کیا جائے تو حدیث شریف میں آتا ہے فَأَحْيَاهُمَا لَهُ اللہ رب کریم نے حضورﷺ کی دعا سے حضرت عبداللہ اور آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما کو زندہ فرمایا ان دونوں نے حضورﷺ کا کلمہ پڑا اور اس کے بعد دوبارہ اپنی قبروں میں تشریف لے گئے اللہ اکبر بہت خوبصورت بات جو اینڈ میں آپ نے ارشاد فرمائی اس سے ہمیں آپ کے ایمان کبھی پتہ چلتا ہے اور بڑی اچھی تحقیق ڈاکٹ صاحب آج بھی آپ کے ہمراہ تھی جس نے ہماری رہنمائی کی بہت شکریہ عجاب تشریف لے ناظرین اگرام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہمارا آج کا موضوع تھا اور میں جاتے جاتے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جب جناب رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اور اہل بیت اتھار اور صالحین کو ہم تہائی بھیجا کرتے ہیں بصورت ایسال ہم محفلیں ارینج کرتے ہیں ان کے اذکار کرتے ہیں اور خوب خوب ان کو ایسال کرتے ہیں لوگوں کو کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں تمام کرتے ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے نام سے بھی ہم آپ کے والدین کو بھی تحفے بھیجا کریں تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپ کے ابابین کریمین کو بھی اپنے اذکار میں شامل رکھیں اور یہ جو تحفے ہیں ایسال کے یہ ان کی جانب ان کے نام سے بھی بھیجا کریں اللہ تعالی ہمیں توفیقات میں ہماری اضافہ فرمائے آج ہم نے اس پر مختصر وقت میں خاصہ جائزہ الحمدللہ ڈاکٹ صاحب کے کلام کے ذریعے لے لیا ہے اس کے علاوہ نیکسٹ ٹیوز جے بھی انشاءاللہ ایسا ہی کوئی موضوع ہمارے ساتھ ہوگا اور آج جو ذکر ہو رہا تھا اس ذکر میں مجھے اللہ حضرت کے وہ اشار یاد آ رہے تھے کہ گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ بلبل باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے بزم سناء ظلف میں ہر طرف حضور کی سناء توصیف ہے ہمہ وقت ہمارا وطیرہ ہونا چاہیے لیکن چونکہ اس مہینے کا خاصہ ہے تو اس لیے میں ارز کر رہا ہوں کہ بزم سناء ظلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار حشت خلد چھوٹا سائی تردان ہے اللہ رب العزت نے جاہا تو نیکسٹ ٹیوز ڈے پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور آپ ذابطہ حیات کو اسی طرح فالو کرتے رہیے سوشل پہ آپ کی محبتیں ہماری طاقت بنتی ہیں آپ زیڈ ایڈ ایڈ ای آر وی کیو ٹی وی ڈاٹ ٹی وی کے ذریعے ڈائریکٹ ہمیں میل کر سکتے ہیں آپ کی میلز ڈاکٹس آپ خود بھی دیکھا کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ ذابطہ حیات کو یوٹیوب کے ذریعے بھی ای آر وی کیو ٹی وی ڈاٹ ٹی وی جو ہمارا آفیشل پیج ہے اس کے ذریعے بھی ہم تک پہنچ سکتے ہیں فیس بک پر بھی ہمارا پیج موجود ہے ٹویٹر پہ بھی ہم موجود ہیں ڈیلی موشن پہ بھی ہم موجود ہیں جہاں سے چاہیں ہم تک رسائی ممکن ہے اللہ نے چاہا تو نیکس ٹیوز ڈے آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ